اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آج آپ کو بتایا تھا میں نے کہ انشاءاللہ لائیو ہوں گے جی دوستو اس وقت کافی دوستا ہے باب آ چکے ہیں خاص طور پر استاد عمران بکر ملی والے تھوڑی سی کسی ان سے انٹریو کرتے ہیں تو جب تک کہ ہمارا پروگرم بھی شروع ہوگا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزارو لاکھو قرور و قرور نبی افراد و مہدر محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو آج کہ دین ہمارے لی بڑی خوش کوسمتی ہے کہ آج ماشاءاللہ جی ہمیشہ ہمارا جو لائیو سیگمنٹ ہے جی کبوتروں کی پہچان تو ہمارے پلیٹ فارم سے دوستو کبوتروں کی پہچان کے مطلق ہے میں سمیٹروں کے لوگوں کو بڑی گاہی کافی دیو راہنمائی ملتی ہے تو آج دوستو ماشاءاللہ جی آج پاکستانی کے نامر ماشاءاللہ جن سے آج شوشل میڈیا پر لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں لوگ مجھے پنڈی سے منڈی بہت دین سے میں سمجھ دوں کہ آزاد کشوی سے لوگ مجھے ڈینیفور کرتے ہیں کہ آدھیم بھائی مجھے 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 نمبر دیجئے ہیں ان سے کچھ راہنمائی لے لیا ہے تو آج دوستو کچھ موٹا ایسا بنیا کیا ہوتا ہے کہ گرمیں گیاں آج دوستو آج کے ساتھ ان کی ملاقات کرواتے ہیں دوستو سے گزارش ہزارا ویڈیو کو شیئر کیجئے آج ہم ان سے بات کریں گے صرف آن کے بارے میں جو دوست آن کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہمارا آج کا لائپ سیگمٹ ہے آن کے بارے میں تو جو دوست سیکھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تھوڑا سا ایسا چھتے ڈیویی ایک onißt خبار کرسے ڈیوی GOOD ڈیویی ڈیوی 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 یہ مائیوں صاحب سیرفی لیتے ہوگا کبوتر پڑھ کے دے ہو اسطاد رہاں اسطاد محترم کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسلامت رکھے کبوتر پرور بھی ماشاءاللہ آپ کے لئے بڑی دعائیں کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ جتنا آپ نالج دیتے ہیں لوگوں کو وہ اکثر اسطاد دیکھیں وہ ان تک محدود ہوتے ہیں کہ اپنا شگیدہ صرف اس کو بتانا ہے لیکن میں نے الحمدللہ آپ کو دیکھا کہ ماشاءاللہ جی آپ ان کو بھی بتاتے ہیں جن کو پتا نہیں جو جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں جی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں اس میں بسا یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے دوست بھائی شوک کرتے ہیں جو شوک کے ساتھ منسلک ہیں ان کا فائدہ ہونا چاہیے ان کو گائی ہونی چاہیے ہمارے بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا وجہ پتا کیا ہے آپ کو ایک اچھی رہنمائی مل جاتی ہے اور باقی آپ نے اپنی محنت کو اور اپنے نیر کا لینا ہے ہر انسان نے اپنی محنت سے جو کامیابی حاصل کرنی ہے آپ صرف بتا سکتے ہیں گائیڈ لائن دے سکتے ہیں جو اچھی بات ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوستوں کو بتائیں تاکہ جو نئے کوتر پرور ہیں ان کا فائدہ ہو تو انشاءاللہ کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے آگے اللہ تعالیٰ پہتر کرے اللہ سانیہ پیدا کرے سکتے ہیں اچھا استاد محترم ایک سوال ہے دل کے اندر ہر کسی کے اندر ہوتا ہے کیا علم بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے بڑھتا ہے اچھا بلکل بڑھتا ہے کیونکہ اکثر دوستوں نے وہ کسی پرور نہیں بتا دی یار تو ساڑا شگرد نہیں ہے پہلے شگرد ہوتا ہے میں آپ کو مزیدار بات بتاتا ہوں اکثر دوستوں کے فون آتے ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہے بیماریوں کے متعلق ریسے بھی میں بتا دیتا ہے یار ایسے کر لو اگر فائدہ ہو جاتا ہے دروری نہیں کہ سو پرسنٹ فائدہ ہو لیکن پوشش کرتے ہیں کہ دوستوں کا فائدہ ہو جاتا ہے صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا علم چاہدہ رہا ہے تو آج ہمیں استاد محترم آج لائیو سیگمنٹ چلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں آپ نے آنک کے بارے میں سکھا جب بھی ہم کو اتر پکڑتے ہیں جب کو اناڑی آدمی ماشاءاللہ جو کاریگر ہوتا ہے وہ اپنے اپنے احساب سے دیکھتا ہے لیکن کوئی بھی جو اناڑی آدمی جو نیا سیکھ رہا ہوتا ہے یا نیو کمرس کہتے ہیں وہ پہلے آنک کی طرف دیکھتا ہے پہلے میں نا ایک بار بزاتا ہے جن میں آپ کو آنک کا بڑا کردار ہے اتر بازی میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن دوستوں کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آنک کا تلک پرواز سے نہیں ہے کارگز نہیں ہے آنک کا تلک ہے اس کی پرواز کے ساتھ نہیں ہے پرواز کا تلک ہے اس کے بدن اور پر کے ساتھ ہے یعنی ہڈی سے بدن اور اس کے پر کے ساتھ ہے آنک کا جو اس کا مہین تلک ہے اس کی نسل اور اس کی اقل کے لئے اسمال ہوتا ہے جو بنیادی طور میں ہم دیکھتے ہیں صحیح لیکن اس وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ باقی کبوتر سارا آنک خراب ہو تب ہی وہ بکار ہے اس کی بدن جتنا مرضی اچھا ہو پر جتنا مرضی اچھا ہو اگر آنک میں فارل آ جاتا ہے تب ہی ہو زیرا ہے کبوتر کافی چیزوں کا مجموع ہے ہر چیز اس کی مکمل ہو تو تب جا کے پروفیکٹ کبوتر بنتا ہے کبوتر کا اچھا ہو میں آپ سمجھے کہ اس کا کتنا آنک کردار ہے آنک نے بڑا کردار ہے بڑی چیزیں جو آنک سے آپ سیکھتے ہیں مثال کے طور پر آنک میں جو ہے نا اکثر آنک ہم دیکھتے ہیں کشک ہوتی ہے کشک ہوتی ہے جس آنک میں چمک ہو ایک ایسا پوائنٹ ہے آنک میں اگر کبوتر کی آنک میں چمک ہے یعنی کچھ آم کبوتر باز پانی کے ٹائپ بھی تو جس کبوتر کی آنک میں چمک ہوگی وہ قدرلی طور پر ملائم ہوگا ماشاء اللہ یہ ایسا زبرس پوائنٹ ہے جس کی آنک پر چمک ہوگی وہ لائم ہوگا اور وہ ہی کبوتر گرمی میں اڑتے ہیں صحیح ماشاء اللہ وہ اس کی آنک سے ہم چیک کر سکتے ہیں دوسری ایک بات ہو رہا ہے کہ جس کبوتر ہوگی کچھ کبوتر ہوگی جو گریپ پہنا وہ اس کی آنک پلکوں کے نیچے چھپ جاتی ہے جسے ہم پنجابی میں چنی آنک کہتے ہیں وہ بھی نہیں اچھا وہ کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں ضائع ساری ہو جاتے ہیں جانا ان کا کام ہے بلکہ 99% ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کبوتروں کی آنکھ جو گریپ پہنا وہ پرپیکٹ نہیں ہوتی ہیں ان میں خلاب پیدا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر گردوں کو بھار بھی جاتا ہے وہاں بھی کراس کرتی ہے تو وہ بھی کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور جن کبوتروں کی آنکھ تھوڑی سی پلکوں سے باہر ہوتی ہیں جیسے نیابیوں بری آنکھ کہتے ہیں وہ بڑی زبرس ہے اس کو آنک کا کبوتر ضائع نہیں ہوتا وہ لگڑ بھی نہیں پکڑ سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی صلاحیت دیا دیکھنے کی اس کو لگڑ بھی نہیں پکڑ سکتا یہ ایک ایک چیزیں ہم آنک سے سیکھتے ہیں دوسرا اس کی نسل کا بھی آنک سے دیکھتے ہیں یہ کونسی نسل ہے کس نسل کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو آنک سے ہم کافی چیزیں سیکھتے ہیں یہ بڑا ایک اہم حصہ ہے کبوتر بازی کام ہے چلے اندر بات یہ تازنے ہیں اچھا سادہ محترم اکثر کبوتر کی ایک ہوتی ہے ایک ہوتی زردار ایک ہوتی جاولہ اکثر لوگ آنکھ دے کے کہتے ہیں کہ یہ کبوتر جوڑے آنکھ سمجھتے ہیں وہ کیوں گئی ہے نہیں کہ وہ اس کے پیچھے کیا رہی ہے ایک ہوتی ہے آنکھ دے کے جوڑوں کا ڈسائیٹ نہیں کر سکتا بلکل صحیح پوائنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو رنگوں والی آنکھ ہیں رنگوں والی آنکھ دو نسلوں کا کراہل دالیں روزپری اور کمکر ان میں سے بہت سارے رنگ بن جائیں زردار جو کبوتر ہیں اکل میں تھوڑے تیز زیادہ ہوتی ہیں اکل میں تھوڑے تیز زیادہ ہوتی ہیں لیکن پروعاظ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہی آجی پروعاظ کے ساتھ ٹھیک نگ نہیں ہے ٹھیکی اور کمکر چلائی نہیں ہے کیونکہ کم آنکھ کے ساتھ ہیں کچھ کم اعت 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 سال ساتھ من correlate بھی جاتے ہیں اس کا پروعاظ کے ساتھ ٹھیکن ہے ب магی جاتے ہیں چی تدرے ما monte�� کے ساتھ ج قول کے ساتھ رنگھ متوجودا لیکن پروعاظ کے between تیز میں موسی٣ کہ جو کموتر ضائع ہوتے ہیں کموتر اکثر ضائع ہو جاتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں لوگوں کے یار کوئی ایسی مادی لگائیں کہ یہ ضائع نہ ہو زرے دار آنکھ کی مادی ہیں نار اس میں ڈالیں تو بہتری آ جاتی ہے ضائع ہونے کی ریشو کم ہو جاتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا استاد محترم آنکھ کے بارے میں بڑے سوال ہے اس میں اڑنے میں بھی کوئی ان کا کردار ہوتا ہے کہ ان کے مہلی آنکھ ہے وہ کم اڑے گی لال آنکھ ہے وہ زیادہ بلندی پکڑے گی وہی بھی ڈارک آنکھ ہے نا زیادہ ڈارک وہ میرے حیال سے کم اڑتی ہے خوشک آنکھ جوتی ہے جس میں چمک نہ ہو اچھا اب وہ کم اڑتی ہے چمک نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے اوتر خوشک ہے ملائم نہیں ہے تو یہ فرق آ جاتا ہے واقعی ہر کلر اڑتا ہے ہر کلر کی آنکھ اڑتی ہے صحیح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خاص آنکھ اڑتی ہے ہر کلر کی آنکھ اڑتے دیکھیں ہم نے خود اڑائے ہیں صحیح ماشاء اللہ اچھا کوئی اس سے کونسیپٹ بھی لیا جا سکتا ہے یہ میں پنیابی میں لوگ کہتا ہے یار ہے بلندی پھڑے گا کورتر بلندی پھڑنے کا یہ ایک چیز ہے کہ دیکھنے میں اس کو سانی تو مل سکتی ہے لیکن بلندی کا جو تلک ہے اس کے بدن اور اس کے پرسے آنکھ سے نہیں ہے صحیح دیکھنے میں سانی یہ ہے کہ جس کی پتلی بریگ ہوتی ہے نا ہاں جی وہ زیادہ دور سے زیادہ گہرائی سے دیکھ سکتا ہے صحیح لیکن جو پرواز کا تلک اس کے بدن اور پر کے ساتھ صحیح ماشاء اللہ جس کی جتنی مرضی اس کی آنکھ اچھی ہوگا اس کے تیلی موٹی ہے بدن خوشک ہے وہ نہیں ہو سکتا اچھا صدر مطر میں نے کئی بندےوں کو آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ پلک جو ہوتی ہے نا اس کا آنکھ کے ساتھ بڑا اس کو کمپیریزن کرتے ہیں کہتے ہیں یار اس کی جو پلک ہے اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی ہیں تو یہ اس کا گھر نہیں بیٹھا گا یہ والا کموٹر فلک میں ایشو کیا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پلک میں ایشو کیا ہے یہ دیکھنا ہمیں پلک جو ہے نا پلک اس کی گریپ پڑی کونٹ کرتے ہیں باقی ہر کلر کی پلک میں نے اڑتی دیکھی ہے صحیح لوگ کہتے ہیں یہ ڈبل پلک والے نہیں اڑے گا ہر طرح کے کموٹر پلک والے بڑتے ہیں صحیح یہ کوئی اس کی کونٹی نہیں ہے لیکن جو پلک میں پڑڈ ہے نا مین اس کی گریپ کا ہے اچھا جسی گریپ میں پڑڈ آ جائے گا وہ زائے ہو جائے گا صحیح ماشاء اللہ اچھا استاد محترم روشنی میں جائے گا اچھا ایک اچھا امران بھائی ایک مل یہ بلیڈ لائن کا جو ہے پرواز میں یا ہائٹ میں یا نیچے رہنے میں اس میں کیا کردار ہے جیس کا ذرا میں پتہ کیا بات ہے اپنی اپنی سمجھ ہے یہ نہیں ہے کہ میں اپنی سوچ ہر کسی ہے صلی اللہ میری اپنی سوچ ہے میں جو سوچتا ہوں ہزاروں کیونکہ ہم اڑاتے ہیں کبوتر صرف ہم نے جوڑوں کے لئے نہیں رکھتے ہوئے ان کو اڑاتے ہیں بھی صحیح اڑانے میں یہ چیز ہمارے مشاہد میں تو یہ بات آئی ہے کہ ایک جوڑے کے چاروں اچھا نکلے ہیں ایک پوائنٹوں کا حراب ہے وہ اچھا نہیں اڑتا اپنی سوچے بازی میں آگئے ہیں دو یا تین آگئے ہیں بلکل ایسی ہی ہے اس کے بعد صدیوں میں اور سالوں میں بھی نہیں آتا دوبارہ اس کا بیان بھائی کوئی بلکل ایسی ہی ہے تو جو بھی اچھے بلڈ کا کبوتر اچھے پوائنٹوں میں ہوگا وہ کام کرے گا ہاں ایک چیز ضرور ہے اچھے بلڈ کا کبوتر خراب پوائنٹوں میں نکل ہے ایک مثال ہے اچھے بلڈ کا کبوتر اچھے پوائنٹوں میں نکل ہے آپ نے اس کے ساتھ اچھی مادی لگا دی ہے وہ چار چھے بچوں میں سے ایک اچھا نکال لے گا بیک تھرو کرے گا لیکن وہ آپ کو سمجھ ہو جائے یہ اچھا نکل ہے اور آپ دے اڑا کے دیکھیں ساتھ اٹھ چھوڑیں گے ایک ہی وہی اڑے گا تو بندہ انتظار میں نے ایک اڑ گیاں باقی کارڈ کارڈ کے لینڈ لگا دیتے ہیں تب کبوتر بازی میں خراب بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو اڑا ہے اس کے ذا کیا تھا اس کے پر کیا تھا اس کا بدن کیا تھا تو مین چیز یہ ہے کونٹ کرنے آگا کچھ دوست کہتے ہیں کہ جب بلڈ لائن جو ہے نا وہ ضروری ہے نسل بنانے کے لئے اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں وہ بات ان کی کسی اتک ٹھیک بھی ہے لیکن جو مین چیز ہیں کبوتر کی پرکے حوالے سے میں آپ کے پاس آیاں کبوتر لیں آپ مجھے دس کبوتر دکھاتے ہیں جن کی بلڈ لائن بڑی اچھی ہے میں نے اپنے کبوتر اپنے پوائنٹوں پر دیکھنا ہے اس میں کون سے پوائنٹ اچھا ہے جو میری پسند گئے میں وہی لیں آپ جتنی مرضی طریف کریں جتنا مرضی اچھا بلڈ لائن ہو جو اچھے پوائنٹوں میں نکلا ہوگا میں آپ سے وہی پرچیز کروں گا امران بھائی کچھ تھوڑا سا گائیڈ کریں کتنے پوائنٹ ہے کبوتر میں جو بریڈر کبوتر میں تین چیزیں تین چار چیزیں بڑی اہمیں واقعی پوائنٹس میں بڑی لمبی گیم سہے جاتے بعد بھی بڑی لمبی ہو جائے گی تین چار چیزیں بڑی اہمیں دیکھنے والے اس کی ہڈی اس کا بطن اس کا پار دم آنکھ اور سب سے جو قیمتی چیز لوگ نہیں دیکھتے اس کے جوڑ جوڑوں کا بڑا کردار ہے جوڑوں کا کیا کردار ہے بہتر اور بڑی روشنی ڈالے اس پر جتنے جوڑ بڑی کوئتر اچھا ہو گا اتنی اچھی واپسی کرے گا مارا جی کبوتر پر بڑی جو سیکمید ہے اس کے جوڑ ڈونڈنے پڑیں اس طرح کے بڑی جوڑوں جیسے میں ہاتھ پی رہے یہ کبوتروں کے جوڑ بڑی جیسے لاغ ہوتا ہے چین کا لاغ اور بڑی جتنے بڑی کوئتر اچھا ہو گا جب آپ ہاتھ پھریں تو آپ کو ڈونڈنے پڑیں اس طرح کے جوڑ ہے امران بھائی جو جوڑ بنے والے کھڑے جوڑ ہم کہتے ہیں جیسے چمٹے کی طرح شیب ہوتے ہیں اسے لٹکے ہوئے جوڑ وہ خراب ہوتے ہیں وہ پھرتے پھرتے کھڑ جاتے ہیں صحیح وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جن کے جوڑ کھلے ہوتے ہیں مگر پروازیں ان کی شام کی ہوتی ہیں سیام بھی ان میں ان میں فرق ہے خلے جوڑوں میں بھی فرق ہے ایک شیب یوں ہے چمٹے کی طرح ہے یہ کھلی ہے نا یہ خراب ہے ایک شیب یوں ہے یوں لاک کی طرح ہے ایسے اس میں اگر گیب ہوگا کھوٹر ضائع نہیں ہوگا یہ بھی گرندی ہے یہ شیب دیکھتے ہیں ایسے اس کی جو ہڈیاں نا دونوں جوڑوں کی اس کی شیب یوں بینڈ ہوگی ہلکا سا گیب میرے پاس کھوٹر ایسے ہیں جو میرے پاس شامتہ گوڑے ہیں ان کی ہڈیاں یوں ہیں لیکن گیب ہے بیچھے دو موچس کی تیلیاں گوڑ سکتی ہیں اتنا گیب ہیں لیکن شامتہ گوڑیں گھر بھی آ رہے ہیں تو یہ چیز ہے کہ شیب پر براد بینڈ کرتے ہیں جو جوڑ کی شیب یوں ہے نا وہ ٹھیک ہے چمٹے کی جیسے سمجھتے ہیں نا آپ اس کو کچھ لوگ پھڑے جوڑ بھی کہتے ہیں کچھ لڑکے جوڑ بھی کہتے ہیں وہ خراب ہے اور چپنے والے جوڑ بھی نہیں چھتے ہیں ان کا کیا نکسان ہے جوڑ روشن ڈالتے ہیں انہوں نے پی نہیں کھاتے پھرداش نہیں کھاتے پھرتے پھرتے زائے ہو جاتے ہیں اچھا ستاد محترم آج صرف سیگمنٹ ہے مارا آنکھ بھی وہ پھر انکالا کہاں میرے بانی بہت شکریہ تو میں جاتا ہوں کہ لوگ جو آج آنکھ کے بار میں سکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ روشنی میں آجیں توڑا ساں اس کےج میں آجیں دوستان جس نے کچھ سیکھنا ہے تو آج ماشاءاللہ یہ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ایسی باتیں روز روز ہی ملے گی اچھا ایک اتنا اس میں بڑی چیزیں ہیں ہلکی سے چمک آریس کو اتر کی آنکھ ہیں یہ بڑی ضروری ہے یہ ملائم کو اتر کی نشانی ہے یہ کو اتر میں ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی آنکھ کا کلر کوئی بھی ہو ریڈ آنکھ ہو یہ کبوتر کے راس میں ہے کسوری ٹیڈی کلاس میں یہ کبوتر اور یہ دیکھیں اس کی آنکھ میں کیسی زبرت چھمک ایسا جیسے اس کو پر پانی پڑھا ہوایاں جیسے بل بل بلا ڈائب جیسے اور اس کی گریپ دیکھیں کیسی گلائی میں ہے یہ چیز اگر یہ ایسے کھل جائے یہ دیکھیں جیسے یہ کھل گئی ہیں اچھا عموما کسوری کبوتروں میں اس طرح کرنا فارڈ آتا زیادہ یہ والا سب میں نہیں کسی کسی میں یہ کھل جاتی ہے یہ یہ بھی خرابی ہے اور یہ نیچے سے تھوڑی چی پلک کا اوپر آنا یہ خرابی نہیں ہے یہ کبوتر نہیں زائے ہوتے ہیں جس کبوتر کی یوں آگے سے کھل جائے یا پیچھے سے کھل جائے آنکھ وہ خلاب پیدا ہو جاتا ہے اور سمجھ لے کہ گردوں گبار ہواب گرہ اس کیوں نقصان بچاتی ہیں آنکھ کبوتر کے زائے ہونے کی بڑی چانس بن جاتا ہے اور کچھ کبوتروں کی آنکھ اس سے بھی زیادہ باہر نگل ہوتی ہے پلکوں سے تھوڑی ابری ہوتی ہے وہ بڑی شاندار ہے اور کچھ کبوتروں کی آنکھ یہاں سے جھکی ہوتی ہے یہ نوکی طرف یہاں سے ابری ہوتی ہے باہر نگلی ہوتی ہے میں نے جیڑ میں جتنے بھی چیمپئن گھوٹر اڑتے دیکھے ہیں اسی پرشن میں نے اس آنکھ کے گھوٹر دیکھے ہیں یہ نوک کے قریب سے اندر ہوتی ہے اور پیچھے سے باہر ابری ہوتی ہے اس جگہ سے جتنے بھی میں نے جیڑ میں بازیوں میں ساتھ ساتھ بازیاں مکمل اڑھے ہیں بہتروں نے اچھی پروازیں کی ہیں ان کی آنکھ اس طرح کے دیکھیں اس کا مقصد یہ کہ مضبوطی ہے اس آنکھ کے گھوٹر اور اس کی آنکھ میں خلاب پیدا ہو جائے اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چننی آنکھ پلکوں کے اندر چلی جائیں اچھا استاذ مطرم اس کے اکثر کہتے ہیں اس پلک کے نیچے جو رینگ ہوتا ہے اس کا جوڑے میں لگانا میں بڑا کردار ہے بیسے آج تک مجھے بھی نہیں پتا چلنا لیکن اس لئے میں اس خود کو سکتے ہیں آنکھ کا کلر کوئی بھی ہو یہ بلیک رینگ کسی میں بری کسی میں موٹا ہوتا کسی بھی آنکھ کا کلر ہو تو میرے حال میں کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھ میں اس کے اکل مندی کے لئے جتنا گہرا ہوگا اتنا زیادہ اکل مند ہے فرندہ بس اپنی اپنی سوچہ ہو سکتا یہاں ان کے تجاربے میں کوئی بات آئی ہو لیکن میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے بہت سرچ کی ہے اور یہی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اس کی گریپ پہنان کی اس کا بڑا کردار ہے اس کا لوجک بھی ہے کہ جب ہوا اور مٹی دول وغیرہ گردوں کے بار اندر جاتی ہیں اس سے خلابی بیدا ہوتی ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ دوستو آج کچھ سیپ دیں ہوتا ہے ہوتا ہے یہ سائنس ہے سائنس ہے اس سوم کے گھر آتا ہے اس میں کوئی لوجک ہو لیکن ہم لوگ دو چیزیں دیکھتے ہیں تین کل کے کہتے ہیں آنکھ پنجی اور جو پھوٹر کے کچھ پنجوں کا کلر ہوتا ہے جو مومن زائے ہو جاتی ہیں یہ بڑا اچھا کلر ہے کچھ پنجی بھی ہیں اور ان کے کٹس ہیں یہ جتنے واضح ہوں اتنا اچھا ہوگا یہ یہ کلیر ہونے چاہیے ستادہ مہتروں کتر کی آنکھ میں کتری رنگ ہونے کی کلی کتران لوگ کے پاچ کل یہ کہتا ہے ایک بھی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں رنگ کا تلق ہی نہیں ہے ساتھی آنکھوں کے گوتر اٹھتے ہیں بے شمار اٹھتے ہیں اس کی آنکھ میں مجھے بتائیں کتنے رنگ ہیں اچھا اس میں دبوئی بھی نہیں ہے اور ایک مزل کی بات بتاؤں میں آپ موسٹلی جو گوتر بازوں میں اٹھتے ہیں نا ان کی آنکھوں میں رنگ نظر ہی نہیں آئیں گے آپ اچھا ساتھی آنکھوں کے گوتر ہوں گے موسٹلی وہی اٹھتے ہیں صحیح موسٹلی جو میں آتے ہیں اس سے فراث کا تلق لینا دے ہیں صحیح وہ خوبصورتی کے لئے ہو سکتے ہیں لیکن کوالٹی کے لئے نہیں پلک کے نیچے ساتھ مطلب مجھے انگو ہوتا ہے پلک کے نیچے جی 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 یہ بلیک رنگ نیچے بات کریں یہ اس کا کمپلیت ہوتا ہے اس کا کمپلیت ہوتا ہے اس کا کمپلیت نہیں یہ تھوڑا سا ہے اس کا چاند کی طرح بنا ہوا لیکن یہ اوڑتا ہے بہتری جو چیز سب سے مین چیز ہے اوڑانے والی اوڑانے میں جو چیز کام کر رہی ہے وہ بہترین ہے صحیح ہم جتنی باقی دوسری کاموں میں پڑھیں گے اتنی حرابی کی طرف جائیں گے مین چیز کو اوٹر کی باڈی میں بڑا کردار ہے اوڑنے میں پرواز میں اس کے پھر یہ پروں کا بڑا کردار ہے ایک چیز ضرور میں دوست سے شیئر کرتا جاؤں گا پروں میں نا پروں میں یہ گریپ اس کی اچھی ہونی چاہیے پروں کی جس کو اوٹر کے پروں میں خلا پیدا ہو جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا جیسے یہ اس کی گریپ دیکھ لیں اس کی یہ جو بگل ہے کمر کے اوپر جا رہی ہے اس میں ائر گیب نہیں بنے گا یہ دیکھیں یہ شاندہ اگر اس میں ائر گیب بنے گا اب میرے مشاہدے میں ایک چیز آئی ہے میرے شامدہ کوڑے کو اوٹر ابھی یہ دس پندہ دن پہلے کی بات میں ہوں کو اٹھا رہا ہوں کہ سردیوں میں شامدہ کوڑے کوٹر جن کے پر کمزور نکلے ہیں بریق نکلے ہیں یعنی کسی نہ کسی آرزے میں کوٹر آجاتا ہے بیماری میں آجاتا ہے کسی کمزوری میں آنے کے وجہ سے کوٹر کے پر بریق نکل آئے ہیں شامدہ کوڑے کچھ ایسے کہ ایک کوٹری تھی پچھا ہار میں چار دن یعنی باہر خجر اترا بہترا چار دن بعد میرا یہ ذہن ہے کہ یہ مر بھی جائے گی تو نہیں جائے گی لیکن اس کے پر بیماری کی وجہ سے بڑے بریق نکلے ایسے پانچ سال پرندے سے بریق پر ہوں وہ ساری ضائع ہو گئے سارے ضائع ہو گئے کیونکہ جب اتر کے پر زیادہ خراب ہو جائے ائر گیپ جب بند ہے اتر کا زور زیادہ لگتا ہے پھر اس کو گھر پہنے میں مشکل پیدا ہوتی ہیں یہی چیز ہے کہ پروں میں اتروں کے پروں کا اپس میں جو اپس میں چڑھاؤں ہیں جسے ہم پنجاب میں چڑھاؤں کہتے ہیں یہ پورا نہ چاہیے جس کے پروں میں خلا پیدا ہوگا یعنی ایر گیپ بنے گا وہ ضائع ہو جائے گا حالانکہ ان میں وہ نقص نہیں تھا لیکن بیماری کی وجہ سے پر خراب ہوئے ضائع ہو گئے لوگ یہاں بے کہیں گے جی کبوتر کی پیدا نہیں بلیڈ دائیں میں مسئلہ ہے اچھا سادہ مدرم کبوتر اکثر کہتے ہیں کہ یار ایتر بلیڈ ہی گو دے یہ کین معنی ہے یہ کین معنی ہے میں ایسے مباکتا ہوں یہ آج تک مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ بلیڈ کینے چیک کریں گا دیکھیں نا جتنے بھی گوترباد ہیں میرے سمید کوئی ایسا حالانے کہ ہم بلیڈ ٹیٹس کر سکیں گا ہاں جب بلیڈ ٹیٹس کر سکیں گا ایک جوڑے کی چار مہن بھائی ہیں پانچ ہیں دو اڑ رہے ہیں تین نہیں اڑ رہے کیوں نہیں اڑ رہے بلیڈ تو ایک ہی ہے ہوتا ہے جو اچھے پوئنٹوں کے وڑ رہے ہیں بعض کار ایسا ہے کہ درمیانہ پرندہ ہوتا ہے آپ کی جو ریاست ہے آپ کی پریکٹس اس کو چھبنا دیتی ہے جیسے میرے ساتھ جی ایک بات کہتا ہے گاتے گاتے گوئیے بن گیا گلوکار ہوتا نہیں لیکن وہ ریاست اس کی مہنز اس کی جیوانا اس کو خیٹ بنا دیتی ہے اچھا سنگر بنا دیتی ہے اسی طرح کوئتر میں بھی یہی چیز ہے کہ بعض کار کوئتر درمیانہ ہوتا ہے لیکن آپ کی دنڈا پریڈ اور آپ کی جو پریکٹس اس کو چھبنا دیتی ہے اب آپ کے پاس کیمیکل نسکہ جات بڑے زبرت ساگی ہیں اس سے کوئتر اڑ جاتا ہے بعض کوئتر نو دس وجہ والا ہوتا ہے اس میں کوئتر سے زیادہ آپ کا کردار ہے جو ساتھ اڑانے والا اس کا کردار بڑا ہے اب میں ایک میرے دوست ہیں ان کی کوئتری اڑ رہی تھی نارمل کوئتری تھی موسم میں وہ شام تک اٹھتی تھی گرمی میں وہ جلدی بیٹھ جاتی تھی مجبوراً ان کے پاس کوئتر نہیں تھی جیڑ میں وہ ڈالنے کوئی ساتھویں بازی وہ ضائع ہوگی درم موسم میں وہ دو تین وجہ تک بھی جاتی تھی گرمی سے زیادہ ہوگی ساتھویں بازی ضائع ہوگی اس کو تقریباً پندرہ مورے لگی سوئی پندرہ سیمار جس نے پکڑی نہیں ہوگی جس نے بھی پکڑی ہوگی اس نے جوڑے ڈال دیں بچے وہ زیادہ ٹھپے نکال لے گی تو یہ چیزیں خرابی والی ہوتی ہیں حال یہ نہیں کہ موریں لگیں تو وہ اچھا ہے اب کوترے کے درمیانہ نو دس وجہ والا آپ اسے ٹائم پاس کے لئے اب آپ مجموری ہے گولی وغیرہ لگا کے اسے تھوڑا کام لے رہے ہیں آگے جوڑوں میں ڈالنگے وہ مزید خراب کرے گی تو یہ چیزیں بڑی اکونڈ کرتی ہیں اچھا کوتر اچھے پوائنٹوں میں ہو اچھے بدن میں ہو وہ ہی کام کرتا ہے اس کے بعد آنکھ بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی اچھے لوگی چاہیئیں دلپنجہ ہے جوڑ ہیں مکمل کوتر ہو اچھا سادہ مہترم نیلی آنک کی ہوتی ہے اسے ساری آنکھیں نکلاتی ہیں کیا آپ کو یہ ایسی آنکھ بھی ہے جسے نیلی آنکھ مل جائے ہیں آنکھوں کے میں تو اس ٹکر میں پڑتا ہی ہی اچھا آنکھ ہوتی ہیں آنکھ مدانے کی طرف آپ جائیں آپ اس کی بدن اور پر پر دھیان دیں جو مہین چیز ہیں آپ کو دو چیزیں بدائیں کہ آنکھ میں ہلکی سی چمک ہونی چاہیئے خوشک آنکھ نہ ہو اس کی گریپ خراب نہ ہو تو یہ دو چار چیزوں پر آپ دھیان دیں باقی اس کا بدن پر اچھا نہ چاہیئے بہت شکریہ سادہ مہترم آپ کا ٹائم دینے کا پھر کسی دن انشاءاللہ اس کے باقی پر بودر کے سکر جلیں گے یہ تھی مستاد عمران بکر منڈی والے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے دوستوں سے بزارے شہر کریں دوستوں نے ویڈیو نہیں دیکھی اور عام کے بارے میں اگر آپ کو بہت بہت سکتے کو ملا ماشاءاللہ مطاق کا پھر منڈی والے نے جو باتیں بتائیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو پوائنٹ ان کے بارے میں پوچھیں گے کیونکہ ٹائم شارٹ ہے توڑا اس لیے زیادہ بات نہیں کر سکے زیادہ پوچھ نہیں سکے تو انشاءاللہ جسے نہ اسطاع سے ملاقات کریں گے ان کے ڈیرے پہ جا کے تو تقریباً سب پوائنٹوں پہ بات ہوگی انشاءاللہ اور آپ کو ویڈیو دیکھنے کا مزہ بھی آئے گا ماشاءاللہ آج بھی کامی کچھ سیکھنے کو ملا تو جیسے پروگرم شروع ہوگا آپ کے ساتھ باران لائم آئیں گے میں آئیں گے کانیم کا what کسی ٹفی ٹفی شکریہ ٹفی ٹفی گی ٹفی ٹفی